آگاہ کرنے کے سابق سپیکر قومی اسمبلی اصد کیسر کے ہاؤس آف لورڈز اور امریکی ایوان نمائندگان سمیت دنیا کے مختلف فورمز کو خطوط حکومت کے جانب سے پی ٹی آ کی قیادت و کارکنان کی پکر دھکر اور چھاپوں کا معاملہ اٹھایا گیا دنیا پاکستان میں جمہوریت کی تباہی کو روکنے میں کردار ادا کرے اصد کیسر کے جانب سے یہ کہنا ہے مزید اس خط میں کیا کہا گیا ہے جانیں گے عمر جڈ سے جی عمر بتائے گا جی سابق سپیکر قومی اسمبلی اصد کیسر انہوں نے جو پینل قومی تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ رابطے شروع کر دی ہیں اور اس حوالے سے انہوں نے یورپی پارلیمنٹ ہاؤس آف کومن آئی پی یو سی پی اے ہاؤس آف لارڈ اور امریکی جو ایوان نمائندگان ہیں ان کو بھی یہ خطوط ارسال کیے ہیں اور جو ہائی کمیشنرز ہیں ان کو بھی انہوں نے ایڈریس کیا ہے اور اپنے جو خطوط ہیں اس میں انہوں نے یہ جو درست مہینے تحریک عدم اعتماد سے لے کر اب تک کی جو تمام طرح صورتحال پاکستان تحریک انصاف نے اور ملک میں فیس کی ہے ان تمام طرح چیزوں کا انہوں نے اپنے خطوط کے ذریعے ان تمام بین القوامی اداروں کے ساتھ اس کو اٹھایا ہے اور اپنے خطوط میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو پاکستان ہے اس میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی جاری ہیں اور وہ دنیا کے علم میں یہ تمام طرح سیچویشن لانا چاہتے ہیں اور سابق سپیکر قومی اسمبلی کے ناتے سے وہ اپنی ازمداری سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ملک کی سیاسی صورتحال ہے اور جو ملک میں قانون اور تشدد اور جو ایک سیاسی جماعت کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے اس پر وہ تمام دنیا کی توجہ جو ہے اس طرح لانا چاہتے ہیں اور ساتھ اپنے خطوط میں انہوں نے عمران خان کے گھر پر جو پولیس نے کاروائی کی تھی اس کے حوالے سے بھی انہوں نے لکھا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ مرچت ہمارے ساتھ موجود تھے